موسیقی اسلام علیکم آدھاب آئے دیکھتے ہیں آج انیس اکتوبر کے اہم تاریخی واقعات اور اہم شخصیات کی شورٹ پیراکرافی سال انیس اکتوبر کے ہی دن ہندوستانی نزاد امریکی فضل اسپیانی طویاد دا سبرمنین چندرشیکھر کا جنم ہوا تھا سبرمنین چندرشیکھر کو نوبل کا انعام بھی ملا ہے لاہور پنجاب میں ایک تمیل گھرانے میں چندرشیکھر کا جنم ہوا تھا انہیں ہندوستانی حکومت سے یونیورسٹی آف کیمبرج میں پڑھنے کے لیے سکولرشپ بھی ملا چندرشیکھر ٹوٹنے والے ستاروں کی آخری حالت میں بڑی دلچسپ بھی رکھتے تھے جو الیکٹرون ڈی جنرسی کے تابع ہوتی ہے انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی جس میں ستاروں کی بناوت کی تفصیلات درج تھے یعودی ریاست اسرائیل کے ساتھ جنگ کے بعد سعودی عربیہ، لیبیہ اور دیگر عرب ممالک نے آج انیس اکتوبر انیس سو ترہتر کے ہی دن امریکہ کو تیل ایکسپورٹ کرنے پر پابندی لگا دی تھی ارگنیزیشن آف عرب پیٹرولیوم ایکسپورٹنگ کنٹریز کے تمام رکن ممالک نے متفق طور پر یہ فیصلہ لیتے ہوئے امریکہ سمیت کینیڈا، جاپان، میترلینڈ، یوکے اور امریکہ کو تیل کی درامداد روک دی تھی بعد ازام پرتکال، روڈیشیا اور ساؤتھ افریقہ کو بھی تیل کی درامداد روک دی گئی تھی عرب ممالک کی جانب سے تیل کے ایکسپورٹ روک دینے کا یہ فیصلہ ان تمام ممالک پر بیجولی کی مانند گرہ اور اس وقت تین ڈالر فی بیرل فروخت ہونے والے آئل کی قیمت اچانک بارہ ڈالر فی بیرل ہو گئی تھی جس سے پابندی لگائے گے تمام ہی ممالک نے بھونچالا گیا تھا سال انیس سو چورانوے کو آج ہی کے دن چیچنیا میں جاری جنگ کے دوران ایک سو ساٹھ افراد مارے گئے تھے چیچنیا میں روسی بربریت کی وجہ سے ہزاروں ہلاکتیں ہوئے تھے یونیسیف نے اپنی ایک ریپورٹ میں بتایا تھا کہ چیچنیا جنگ کے دوران سب سے زیادہ بچے متاثر ہوئے تھے جہاں کسی کے والد اس جنگ میں مارے گئے تھے تو ایسے بچوں کی تعداد بہت زیادہ تھی جن کے ماں اور باپ دونوں ہیں اس دنیا میں نہیں رہے تھے آج بھی چیچنیا میں اس جنگ میں مارے گے شہدہ کی برسی منائی جاتی ہے اسرائیل کے لیے انیس سو چرانوے کو آج ہی کا دن سب سے بہترین دن ثابت ہوا تھا اسرائیل کے شہر تل عبیب کے ایک سڑک پر عام شہریوں سے بھری ہوئی ایک مسافر بس کو ایک قد کچھ بمبار نے دھماکے سے اڑا دیا تھا اس حملے میں قریب 22 یہودی شہری حلاق جبکہ پتا سے زائد دگر اسرائیلی شہری زخمی ہو گئے تھے اس وقت تک اسرائیلی تاریخ میں یہ سب سے بہترین حملہ قرار دیا گیا تھا تو وہیں اسرائیلی تاریخ مدر عبیب میں ہونے والا یہ پہلا کامیاب قد کچھ حملہ بھی تھا اس حملے کی ذمہ داری بعد ازاں حماس میں لی تھی اسرائیلی میڈیا کے مطابق حماس کے چیف یاہیہ یاش نے اس حملے کی پلاننگ کی تھی عراق کے سابق صدر صدام حسین پر آج ہی کے دن سال دو ہزار پانچ کو انسانی جنگی جرائم کے عظامات لگا کر عراق کی قصوصی عدالت میں ٹرائل چلایا گیا صدام حسین کے علاوہ ان کے ساتھ ان کے کئی معاویلین کو اس کیس میں مرزم بنایا گیا تھا عراق پر حملے کے بعد صدام حسین کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور ان پر مختلف الزامات لگا کر ان کے قلاف کیس چلایا گیا عدالت میں انہیں ایک عام مجرموں کی طرح لیا جاتا اور جیل میں بھی ان سے برا سلوک کیا جاتا رہا اور آخر کار انہیں پھانسی دیتی گئی یہ تھی آج کی اہم تاریخ واقعات دیکھتے رہیے پی بین چینل موسیقی